دیکھئے برادرانی عزیز میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ ارز کروں ذرا غور فرمائیے کہ زمینوں کے فرق کو سمجھانے کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لفظ زمین کی جگہ وسیلے کا لفظ رکھوں میں اسی طرح سے آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زمانے کی جگہ پر وسیلے کا لفظ رکھوں کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے زمینوں میں سے بعض زمینوں کو منتخب کر کے وسیلہ بنایا اسی طریقے سے پروردگار نے زمانوں میں سے بعض زمانوں کو منتخب کر کے وسیلہ قرار دیا اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ خدا جو زمان کو وسیلہ بنا سکتا ہے وہ صاحب زمان کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا جب وہ زمانے کو وسیلہ بناتا ہے تو اعتراض نہیں ہوتا تو صاحب زمان کو وسیلہ بنائے تو اعتراض کیا ہو سکتا ہے اگر وہ زمینوں کو وسیلہ بنا رہا ہے تو اعتراض نہیں ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کے صدقے میں زمینوں کو خلق کیا گیا اگر ان کو وہ وسیلہ بنائے تو اس میں اعتراض کیا ہے یہ وہی جملہ ہے کہ جو آپ حدیث قصہ کے اندر پڑھتے بھی ہیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے تو برادران اسلامی کے پاس بھی یہ جملہ موجود ہے کہ لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكُ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اور حدیث قصہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں تو مجھے بہت پسند ہوں کہ اِنِّ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَا وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَا وَلَا قَمْرًا مُنِرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّا وَلَا فَلَقْ يَدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِ وَلَا فُلْقًا يَسْرِ اِلَّا فِي مَحَبَّتِهَا اُلَا الْخَمْسَةَ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَةَ اے ملائکہ اے ساکنانِ ارش میری بات سنو اور غور سے سنو یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو میں نہ بناتا یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں نہ بچھاتا یہ جو تم سمندر میں تغیانی دیکھتے ہو یہ تغیانی نہ ہوتی یہ جو تم دریاوں میں روانی دیکھ رہے ہو یہ روانی بھی نہ ہوتی یہ جو تم سورج میں روشنی دیکھتے ہو یہ روشنی نہ ہوتی یہ جو تم چاند میں چاندنی دیکھ رہے ہو چاندنی نہ ہوتی نہ کشتیاں ہوتی نہ ان کا چلنا ہوتا غرض یہ کہ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں آپ نے غور فرمایا برادرانے عزیز انصافاں آپ اس رخ سے غور کیجئے یہ وسیلے کا جو فلسفہ ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے ہم نے کیا مانا جب ہم مسجد میں آئے تو ہم نے مسجد کو خدا نہیں مانا بیت اللہ مانا جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے ہم نے ماہ رمضان کو اللہ نہیں مانا ہم نے ماہ رمضان کا شہر اللہ اللہ کا مہینہ جس طریقے سے شہر اللہ کہہ کر ہم نے اللہ کو الگ کیا مہینے کو الگ کیا جس طرح سے بیت اللہ کہہ کر ہم نے بیت کو الگ کیا اللہ کو الگ کیا جس طرح سے ہم نے ناقت اللہ کہہ کر اللہ کو الگ کیا ناکے کو الگ کیا اسی طرح سے دنیا سمجھے کہ جب ہم وجہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو الگ کر رہے ہیں وجہ کو الگ کر رہے ہیں لسان اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو الگ کر رہے ہیں لسان کو الگ کر رہے ہیں بیت اللہ بیت ہو کر وسیلہ ہے وجہ اللہ وجہ ہو کر وسیلہ ہے لسان اللہ لسان ہو کر وسیلہ ہے وہ خدا تک پہنچانے والے خدا نہیں ہیں جو خدا تک لے جائے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے درود بیجئے محمد و آل محمد